سبائی ارگنیزیشنز اور خاص طور پہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے یہ شہید محترمہ بنظیر بھٹو اور شہید ذلفکار علی بھٹو کے شہدائی جو پورے پاکستان سے آج یہاں تشریف لائے ہیں آپ سب کو اسلام علیکم جیے بھٹو آج سولہ سال گزر گئے وہ دن جو ہم چاہتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے کہ اللہ کرتا کہ ستائیس ڈسمبر دوہزار سات کا دن کبھی آتا نہیں جس دن ہماری شہید رانی آپ پورے پاکستان پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کی لیڈر اس کو ہم سے چھین لیا گیا اس کو پورے سولہ سال گزرے ہیں ہر سال یہاں ہم جمع ہوتے ہیں شہید محترمہ بنظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ہر دفعے پہلے سے زیادہ مجموع آج میں دیکھ رہا ہوں اور آپ سب گواہ ہوں گے کہ یہ پورا پندال تو بھرا ہوا ہے لیکن باہر جو آپ کو نظر نہیں آرہا ہے جتنے لوگ ادھر اندر موجود ہیں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ لوگ باہر موجود ہیں جو اپنی شہید رانی کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جنم بہرانوں میں ہوا ہے شہید ذلفقار علی بھٹو نے آمیر ایوب خان کی حکومت کو شکست دے کے اور آپ کو حق دلایا کہ اس ملک کی عوام اپنا حکمران اپنے ووٹ سے منتخب کریں گے اس کے بعد بھی جب آمیر زیاو لکھ آیا تو اس ملک سے تقریباً ساری سیاسی قیادت ختم ہو گئی تھی اور دس اپرل انیس سو چھاسی تھا جب شہید محترمہ بن عزیر بھٹو اس ملک میں آئیں اور انہوں نے جمہوریت کو واپس زندہ کیا چاہے وہ زیاو الحق کی عامریت ہو چاہے مشرف کی عامریت ہو وہ واحد لیڈر تھی جن کی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت برقرار ہے اور شہید محترمہ بن عزیر بھٹو نے مجھ جیسے کارکنوں کو آپ سب کو ان بہرانوں سے مقابلہ کرنے کی تربیت دی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر جب کوئی ایسا جمہوریت پر خطرہ ہوتا ہے جب بہران ہوتا ہے تو وہ در کے چھپ نہیں جاتے وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کا بتایا ہوا سبق ان کی تربیت اس کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک میں جمہوریت لاتے ہیں ابھی بھی جب عمران خان کی ایک اہمریت کی جس کو اس نے جمہوریت کا ڈکوصلہ دیا ہوا تھا اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں کون تھا باہر جانے کے لیے صدر آصف علی زرداری صاحب کے پاس بھی محقق تھے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جا سکتے تھے لیکن کچھ لوگ تھے جب وہ مشکل وقت اس قوم پہ آیا اس ملک پہ آیا وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے یہ صدر زرداری تھے اور چیئمن بلاول بھٹو زرداری تھے جس نے اس عمران خان کا بھی مقابلہ کیا لانگ